صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ مکرم کون ہے سب سے زیادہ معزز کون ہے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے سب سے زیادہ عزت والا ارض کی حضور ہم اس اعتبار سے نہیں پوچھ رہے ہیں کسی اور حوالے سے بات پوچھ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیا فرمایا سب سے زیادہ معزز مکرم حضرت یوسف علیہ السلام ہے کیوں فرمایا وہ بھی نبی ہے ان کا باپ بھی نبی ہے ان کا تادا بھی نبی ہے ان کا پردادا بھی نبی ہے اور دوسری عدیث ہے اس میں حضور نے لفظ بدلے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی شان یہ ہے فرمایا ان کی شان یہ ہے وہ بھی کریم ہے ان کا باپ بھی کریم ہے ان کا تادا بھی کریم ہے ان کا پردادا بھی کریم ہے حضور نے نام لی ہے ان کے بعد یہاں پہ ختم نہیں ہوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی شان کیا ہے یوسف بن یقوب بنی اسحاق بن ابراہیم فرمایا وہ یوسف علیہ السلام ہے وہ بھی کریم ہے اللہ کے نبی ہے ان کے باپ حضرت یقوب علیہ السلام ہے وہ بھی نبی ہے کریم ہے اللہ کے نبی ہے ان کے دادا جلاب حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی کریم ہے وہ بھی اللہ کے نبی ہے ان کے پر دادا ابراہیم ہے اللہ کے خلیل ہے وہ بھی کریم ہے اللہ کے نبی ہے اور یاد رکھیں حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی چار پشتوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے انبیاء میں یہ شان حضرت یوسف علیہ السلام کے حصے میں آئی کہ چار پشتیں اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نے حضرت صدیق اکبر وہ حسنی ہیں جن کی چار پشتوں کو اللہ نے صحابیت عطا فرمائی ہے یہ شان کسی اور کے آپ بھی صحابی آپ کے باپ بھی صحابی آپ کا بیٹا بھی صحابی آپ کا پوتا بھی صحابی یشان